اس میں ایک بات کہہ دو آج جو پرمان رہنا ہے نا جی اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے ریزرڈ سیٹوں کا کیا وہ سنی تحاد کانسل جو نیا آئی لائن سے انہوں نے بنایا ان کو ملتی ہیں یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر سوری طور پر تو ملنی چاہیے ہیں اب آپ پی ٹی آئی کو ریکنگائز کرے کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے لیکن اگر الیکشن کمیشن نے وہی کام کیا جو بلے کا نشان نہ دینے والا کام کیا تو پھر صوبائی اسمبلی کے اندر ابتدائی سے تلخی بڑھ جائے گی دیکھئے وہ پندرہ بیس ستائی سیٹیں ہیں چوبیس کے قریب ان کی خواتین ہیں اور تین کے ان کے اقلیت ممبران ہیں تو ستائی سیٹوں کو جب آپ ایک پارٹی سے محروم کر دیں گے تو آبیس لی اس کی پھر تلخی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی دیکھیں گے اور صوبائی اسمبلی ہمیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی میاں صاحب ہمیں جوائن کر چکے نہیں ٹھیک ہے محمد علیہ صاحب چونکہ محمد علیہ صاحب یہ جو بد مزگی والا معاملہ ہے یہ ہم نے کوئی پہلی دفعہ نہیں دیکھا ہے اور جب بھی ہم جاب اسمبلی ہو اس طرح کے معاملات دیکھتے رہتے ہیں تو آج آپ کو لگ رہے کہ پرام طریقے سے سارے پروسس کا ہونا پوسیبل ہوگا جبکہ تحریک انصاف کے جو عرقین ہیں ان کی حوالے سے ان کی آمد کے حوالے سے بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے اور میاں صلیم کے حوالے سے بھی وہ بتا رہے تھے کہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے اگر وہ آئیں گے تو گرفتاری بھی عمر میں لائی جا سکتی ہے لیکن جو ہے کہ ان کو اگر مخصوص کسی سے نہیں ملی تو اس پر انہوں نے پلان کیا ہوا تن کی آئی کی جانت سے کہ احتجاج کریں گے اور پھر پور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے اور اسمبلی میں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے لیکن ابھی تو پہلے دن میں تو اس طرح دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنا نیاں اسلام اقبال ہیں وہ اسمبلی میں آپ آتے ہیں کہ نیاں آتے ہیں تو پہلے ہی انتظامات کر دی ہیں انہوں نے ناکے لگا دی ہیں تاکہ وہ کسی طرح اسمبلی میں نہ پھل سکیں اور اسمبلی میں بھی آگئی ہیں پولیس بھی ہے ساتھے کپلوں میں بھی موجود ہیں لوگ تاکہ ایک جو انہوں نے سیکیورٹی اسکیور نظام بنایا ہوا ہے اور یہ بھی ہے دیکھیں اسمبلی میں اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو مصرم لیگ کی گورنمنٹ جو ہے ماضی میں بھی اسمبلی میں رہی ہے اور اس کا کافی ہولڈ ہے ان کا تو اس وجہ سے یہ کوشش کریں گے علیہ السب آپ پنجاب کی سیاست کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی ٹیم ایکسپیک کرتے ہیں جو کہ وزیراعظم بننے والے ہیں ان کے مشورے پہ اگر سیلیک کریں تو ان کے لیے بہتر رہے گا بکرز الٹیمیٹلی ہی ہیڈ دی ایکسپیرینس اور وہ ایکسپیرینس ٹیم درکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں بیروکریسی سے کیسے کام لینا ہے کافی ٹف صوبہ ہے آسان صوبہ نہیں ہے اس کے مختلف حصے اور اس کے مختلف چیلنجز ان کو ریلائی کرنا چاہیے یا انٹائرلی اپنی ٹیم پہ بھروسہ کر کے نئی ٹیم کے ساتھ آنا چاہیے اور آئیں گی کیسے آپ کو کیا لگ رہا ہے لیکن مریم نواز صاحبہ ان کے سب سے بڑا ان کے والد صاحب کے ایکسپیرینس ہے ان کے چچا کے ایکسپیرینس ہے لیکن وہ مریم نواز صاحبہ ایک اپنی خود ایڈنسٹریشن بڑی اچھی چلاتی ہیں اور وہ دیکھے گا ایک بڑا ٹف ٹائم دیں گی کیونکہ جس طرح وہ کام کرتی ہیں جس طرح وہ اپنی پارٹی کے لیے انہوں نے جلسے جلسے کرتی ہیں اور اس طرح پارٹی کو چلاتی ہیں پارٹی کے اجلاس کرتی ہیں تو ان کی ایک ایڈنسٹریشن کے حوالے سے ان کا ایک اپنا ویجن ہے ایک اپنی ان کی اپنی کپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ چلائیں گے اور دیکھیں انہوں نے اپنی جو ٹیم ہے وہ ٹیم کو سلیکٹ کریں گے ان کے والد صاحب دیکھیں گے رانا سناولا ان کو گائیڈ کریں گے کیونکہ رانا سناولا ہے کیونکہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے کہ اپنے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی ادھر ایکسپیرینس ہے پنجاب اسمبلی میں اور کساں ٹف قانونی جو مہارت رکھتے ہیں اس طرح پنجاب اسمبلی میں جو سپیکر ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے جس کا آپ نے ماضی میں بھی دیکھا چوزی پرویزلائی میں کتنا ٹف ٹائم اور جتنے یہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں پور مریم دائیڈ کریں گے اور اور یقینی دور میں نون لگ کے لئے دو انڈ آئے اگر آپ اس طرح پرفارم نہیں کریں گے عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتریں گے تو پھر شاید مشکل ہو جائے گا اگلی انتخاب سلمان صاحب ایک بڑا اہم نعرہ رہا ہے وہ نعرہ اعتصاب کر رہا ہے پاکستان کے اندر مجھے یاد ہے کم از کم پچھلے تین انتخابات جو ہم نے باقاعدہ طور پر دیکھے اور اس سے پہلے جو پڑھے ان میں جو بنیادی اور قلیدی نعرہ رہا ہے وہ کرپشن ختم کریں گے کسی نے نوے دن میں کہا کسی نے اس سے زیادہ کہا پھر اس کے بعد گرفتاریاں بھی ہم نے دیکھیں اعتصاب بڑا قلیدی سلوگن رہا ہے پارٹیز کا اس دفعہ ہم نے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا ہے شاید پہلے سے پتا تھا کہ ہم نے مل کر حکومت بنانی ہے اسے پہ تنقید نہ کریں لیکن کیا اعتصاب فیکٹر اس دفعہ کہیں گورنمنٹس کے بیچ میں آئے گا عوام کا بارحل یہ کنسرن ضرور ہے کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے سیاستدانوں کہو یا نہو دیکھیں اعتصاب تو اپنی موت آپ مر چکا ہے اور نہ یہ کسی حکومت کی ترجیحات کا اس طرح سے حصہ رہا اور نہ اس کے اوپر ہم نے کوئی ایسے میکنزم ایسی قانون سازی ایسی پولیسیاں لے کے آئے جس سے شفافیت کے معاملات کو برکرہ رکھا جائیں اور یہ یاد رکھئے اس دفعہ جو کولیشن گورنمنٹس ہیں اس کے اندر تو کوئی بڑی ڈویلیپمنٹ اس طرح سے ہمیں نہیں دیکھنے کو ملے گی اب تو کمپرومائز قسم کا معاملہ ہے آپ ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب کو ایجسٹ کرنا پڑے گا جب سب کو ایجسٹ کرنا پڑے گا تو ان کے مالی مفادات بھی ہیں ان کے کاروباری مفادات بھی ہیں ہمارے ہاں جو پولیٹیشنز ہیں وہ زیادہ تر اپنے بزنسز کو پروموٹ کرنے کے لیے بزنسز کو سٹنن کرنے کے لیے پولیٹکس میں آتے ہیں تو اس لیے بھول جائیے کہ کوئی اعتصاب نام کی چیز اب کوئی ایجسٹ کرتی ہے پی ٹی آئی نے کوشش ضرور کی لیکن وہ بھی اسی طرح سے فیل ہوئے اور جو نیاب کا جو معاملہ تھا وہ بھی ہمیں لگا کہ جو نیاب ہے یہ لوگوں کا اعتصاب کرنے کی بجائے ایک سیاسی انجنیرنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اپنے سیاسی مغالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے پی پس پارٹی نے پی ایمل این نے پی ٹی آئی نے جن جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہم نے اس کے معاملات دیکھ لی ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی کرپشن کے معاملات کے اندر جو ہے نہ کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی بڑا اعتصاب کا عمل ہم دیکھ سکیں گے کیونکہ جن لوگوں کا اعتصاب کرنا ہے وہ تو خود اس وقت حکومت کے مختلف عودوں پر جا کر بیٹھ جائیں گے جب وہ لوگ حکومت میں بیٹھیں گے تو وہ اپنی پارٹیوں کے اندر اپنے لوگوں کو اپنے خاندان کے معاملات کو اپنی اولادوں کے معاملات کو تحفظ دیں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے اور مختصر یہ بریک پر جانا ہے اس حکومت کی طرف سے پچھلی حکومت یعنی کہ عثمان بزدار اور پرویز علائی کی حکومت کی اوپر آپ اعتصاب کے حوالے سے کوئی عمل کوئی ایکشن دیکھتے ہیں نہیں دیکھا نا میں نے کہا ہے تو میں نے نہیں دیکھا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب جگہ پر کمپرومائز ہوا ہے نا